چار ایسی ریسیپی جن کو بنانے کے بعد آپ سٹور کر سکتے ہیں اور پورے رمضان آپ ان کو بنا کر خواہ سکتے ہیں بنانے میں بہت ہی اسان کھانے میں بہت ہی ضائق دار یہ تیسٹری ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں آپ انہیں ضرور ٹرائے کریں جس آپ کو بہت ہی اچھا ریزلٹ ملے گا اور اپنا فیڈبیک ہمیں ضرور دیں اگر ریسیپی آپ کو اچھی لگتی ہے تو کومنٹ ضرور کریں اپنا فیڈبیک ضرور دیں سلام علیکم سر سے پہلا گیا اس کے اوپر اکڑھائی لکھیں گے اس میں ڈالیں گے ہم ساڑھے تین سو گرام ہم نے چکن لیا ہے جس کو یہاں پر ہم نے بولنے چکن لیا ہے اس میں ڈال دیں گے ون ٹی سپون نمک ون ٹی سپون کالی میچ پاوڈر دو ٹی بر اسپون لسنا نرکا پیس آدھا کپ پانی یہاں پر ڈال دیں گے اس کو یہاں پر ہم اس طریقے سے مکس کر دیں گے دوسری طرف ہم نے یہاں پر چھے بڑے آلو لیا ہے جن کو یہاں پر ہم نے اچھی طرح سے چھل کر دھو کر یہاں پر اُبالنے کے لئے رکھ دیا ہے آلو کو پورے اُبالنے تک یہاں پر ہم اُبال لیں گے پندرہ میٹ یہاں پر ہو چکے ہیں چھکن یہاں پر اچھی طرح سے گل چکا ہے دیکھیں اس طریقے سے بہت اچھے آسانی سے ٹوٹ رہا ہے تو یہاں پر پانی جو ہے اسے خوش کر لیں گے ہائی فلیم کر لیں گے اس کا اور اسے دو میرٹ مگی یہاں پر یہ پانی خوش ہو جائے تو دیکھیں یہاں پر پانی اچھے طرح سے خوش ہو چکا ہے اب اسے تھنڈا ہو رہے دیں گے اور چھکن کو یہاں پر شریعت کر لیں گے ایک بڑا بول لیں گے جو آلو ہمارے بول ہو چکے ہیں وہ اس میں ڈالیں گے اور یہاں پر میشر سے ان کو میش کر لیں گے کچھ اور چیزیں مڈالیں گے ہم باری چوک کیا ہوا ہرا دھنیا جو کہ ہم نے کٹا ہوا آدھا کپ لیا ہے چار ٹی بل اسپون یہ ہے میونیز یہ ڈال دیں گے اس کا بہت زمدستہ ٹیسٹ آتا ہے ون ٹی سپون بھنا کوٹا زیرہ ون ٹی سپون موٹی کوٹی ہوئی لال مرچ ملشہ آپ اپنے بچوں کی ٹیسٹ کے حساب سے لکھیں بچوں کو لنچ و اکسلید دے رہے ہیں تو آپ اس میں پھر اپنے بچے جیسے آپ کے بچے کھاتے ہیں اس حساب سے لکھیں اس حساب سے لکھیں دیں گے اس میں مکس سیزننگ آپ یہاں پر اوریغانو بھی ڈال سکتے ہیں چکن میں ہم نے نمک ڈالا ہوا ہے تو یہاں پر ہم آلو کے حساب سے نمک ڈالیں گے تو ہم یہاں پر ون ٹی سپون نمک ڈالیں گے چکن جو رکھا تھا وہ بھی اس میں ڈال دیں گے جس ہم نے شریڈ کر لیا ہے یہاں پر اسے ہم مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد ایک کب یہاں پر ہم نے چیڈر چیز لیا ہے یہ ڈال دیں گے جس ہم نے گریڈ کر لیا ہے یہ بہت ہی زبادست لگتی ہے آپ اسے ضرور ڈالیں اچھی طرح سے ہم نے آپ پر مکس کر لیا ہے اب یہاں پر آپ نمک اور میرچ چیک کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ اپنے حساب سے یہاں پر رکھ سکتے ہیں ہاتھوں کو اس طرح سے کیریڈ کر لیا ہے اب ہم خودا سا پورشن کی اس طرح سے ہوں اس طرح سے ہم اس کریں اس کے بعد پر بڑھائیں گے ترائیں یہاں پر اس طرح سے کب کول گھانремی اس طرح سے کب کھٹے ہیں جو یہاں ہم نے اپنے اس شرین مکس کر لیا ہے ان کو یہاںhonی پر بڑھ رکھتے ہیں اس کے بعد اپنے پر پڑھتے ہیں کہ جزئے گ میں بڑھیں لیا ہے ہے یہاں پر جزئے کی ہم söyہتے ہیں ہم نے ایک انڈا لیا ہے اس کو اچھی طرح پھینٹ لیں گے انڈے کو اچھی پھینٹ لیا ہے یہاں پر ہم نے آدھا کپ میدہ لیا ہے اور یہاں پر بریڈ کرم لیا ہے جس کی ریسپ ہم نے چینل پر دی ہوئی ہے لنک آپ کو ڈسکشن باکس میں مل جائے گا سب سے پہلے ہم اس کو یہاں پر اس طریقے سے میدے کے اندر کوٹ کریں گے اس کے بعد یہاں پر ہم اس کو انڈے کے اندر ڈالیں گے اس طریقے سے اور پر یہاں پر ہم اسے ٹھوٹ کریں گے اور پر یہاں پر ڈال دیں گے بریڈ کرم کے اندر زشکیں کہیں گے کرنے کے بعد اس کی اس کے لانے مطارئے کے اندر کرنے کے بعد آپ اس کا چینل ڈالوں کے لسارے کے اندر دو گھنٹے بعد آپ کسی بھی انڈے کا وبیورٹ میں دہ کر سکتے ہیں اور جب بچوں کو لنچ باکس میں یا آپ کو شام کی چائے کے ساتھ بنانے ہو تو آپ نکال کر اس کو فرائے پر سکتے ہیں اویل تو یہاں پر گرم ہونے کے لئے رہ دیا ہے اویل اچھا گرم ہونے کے بعد اس کا فلیم میڈیم کر دیں گے میڈیم فلیم پر ایک اپ کر کے سبی کی روکٹس کو یہاں پر ہم ڈال دیں گے ہمیں اسے چھینڈا نہیں ہے اسے ایک سے دو مند تک فرائے ہونے دینا ہے کہ اس کا فلیم میڈیم لکھیں کچھ دیر بعد یہاں پر اس کو اس طریقے سے گھوا دیں گے پلٹ دیں گے ان کو لیکن ہر طرف سے ان پر بھریا کر لگا جائے اور ان پر گولڈن کلیس پر ہونے لگے ان کو ہم یہاں پر فرائے کر لیں گے تو دیکھیں یہاں پر گولڈن کلال آنے لگا ہے بہت ہی زمدنس کا اس پر نکال لیں گے تو یہاں پر ہمارے سبی رول بن کر تیار ہے بٹر چیگن رول بنانے کے لئے یہاں پر لیا ہے تین سو گرام چیگن جس کو ہم نے اچھی طرح سے گھوش کر لیا ہے اور یہاں پر اس کو اس طریقے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کٹ کر لیا ہے تو بہت زیادہ کیما نہیں بنانا ہے اس کو اس طریقے سے آپ کٹ کر لیں یا پھر آپ چھوپر میں ڈالیں گے کچھ سیکنڈ اس کے لئے اس کو چھلا لیں اب یہاں پر ہم اس کو مرینیٹ کریں گے اس کے لئے ڈالیں گے سے پہلے اس میں ون ٹی سکون لسندر کا پیسٹ 2 ٹی سکون ڈالیں گے اس میں ہم دہی اب اس میں لائیں گے ہم کچھ مسالی تلسل میں دالیں گے سب سے پہلے ہم ہلوی کوارٹر ٹی سکون ون ٹی سکون لال میچ پاورڈر کوارٹر ٹی سکون کالی میچ پاورڈر مرچے اپنی حساب سے آپ یہاں پر کم زیادہ کر سکتے ہیں 1.5 ٹی سکون منا کھوٹا زیرہ 1.5 ٹی سکون غرم مسالہ 1.5 ٹی سکون دریا پاورڈر اور یہاں پر ڈال دیں گے ہم اتر چھوٹا چندس سے یہاں پر نمک ڈال دیں گے اپنے ٹیسٹ کے ہی ساپ سے ڈالیں سب ہی چیزیں کو یہاں پر اچھے طرح سے ہم چکن کی اوپر لگا دیں گے چکن کے اوپر مسالہ ہم نے اچھے سے لگا دیا ہے تو یہاں پر اسے ان تیر کے لیے چھوڑ دیں گے ہم اور پریپریشن کریں گے کیونکہ چکن کو چھوٹے ٹی کھڑوں میں کاٹا ہوا ہے بہت جلدی سے مرینیڈ ہو جائے گا ایک پین لکھا ہے ایک ٹی بلی سپونم بٹر اچھے سے ملٹ ہونے دیں گے بٹر ملٹ ہونے کے بعد دو میڈیم سائز پیاس ہم نے یہاں پر باری چوب کیا ہی ڈال دیں گے پیاس کو یہاں پر ہمیں زیادہ تیار فرائے نہیں کرنا ہے قریب ایک مندر تک فرائے کرنا ہے ایک مندر بعد جب پیاس پیاس ہو گئی ہے اس میں ڈال دیں گے ہمیں چکن چکن کو یہاں پر ہم اچھے سے مکس کریں گے ہے یہاں پر ہم نے اچھے سے مکس کر لیا اپڑا ٹرماتر لیں گے اچھے ترہا چوب کر لیا یہاں پر ہمیں ڈالبل ہے اس کو بھی مکس کر لیں گے اس بک سے ان کے بعد یہاں پر ٹ٥سپونس کش میری لال مرچ یہاں پر اس مکس کر دیں گے کو ایک ٹھُوسیر دیا گے مکس کرنے کے بعد اچھے ترہ سے ملائیں گے اس کو اگر آپ کو لگتا ہے اچھے نمک کم ہے جانب کے ملائے ملائے دا ہے گیس کا فلم ہلکا کریں گے 10 منٹ توقی سے پھنو دیکھیں دس منٹ ہوا چکے ہیں پانی کافی ہوتا خوش ہو چکا ہے گیس کا فلم ہائی کریں گے اور پانی اسی خوش کر دیگے 1 teaspoon کسوری میتھی آدھے نیبوغہ جوس ڈال دیں گے مکس کرنے کے بعد اس میں دال دیں گے 1 tablespoon فریش کریم ملائی بھی لے سکتے ہیں اچھے سے مکس کریں گے اس کو ڈال لے سے اس کا تیسر بہت ہی کیمی سا ہو جائے گا یہاں پر ہم نے کریں گے پاس اچھی طرح سے اس کو کچھ دیر اور پکا لیا ہے اب یہاں پر اس کو بند کر دیا ہے اسے تھنڈا ہونے دیں گے دھنیا ڈال دیں گے قریب 3 سے 4 Tb اور اس کو مکس کر دیں گے اسے تھنڈا ہونے دیں گے اب ایک گہری پلیٹ لیں گے یہاں پر اس میں ڈالیں گے 5 سے 6 Tb 6 Tb اسے ہونے دیں گے 6 Tb یہاں پر ہم نے میڈا لیا ہے ایک انڈا لیں گے یہاں پر یہ ڈال دیں گے یہاں پر اس کو میڈا کی ساتھ ہم اس طریقے سے مکس کریں گے تھوڑا پانی ڈال دیں گے یہاں پر پانی ایک ساتھ نہ ڈالیں آپ تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ڈالیں اس کے ہمیں بڑی آسی کنسیٹنسی کی یہاں پر ہمیں سلری بنا نیدیں گے پانی کو ہاتھ روک کر ڈالیں نمک 1⁄4 ٹیسپون ڈال دیں 1⁄2 ٹیسپون چلی فلیس ڈال دیں جسے کوٹنگ جو ہے بھیکل پھیکی نہیں رہتی ہے اچھے سے مکس کر لیں اس کو سلری یہاں پر رنی ہونی چاہیے اس طریقے سے بھیکل ایک دم ٹھیک نہیں ہونی چاہیے سلری بنانے کے بعد یہاں پر لیں گے بریٹ کے سلائز اس کو یہاں پر بیلنسی اس طریقے سے بیل لیں گے اس کو دبا لیں گے اس طریقے سے اس کو دبانے کے بعد دیکھیں ہم نے بھیکل چپٹا کر لیا ہے اس کی کناروں کو کٹ کر لیں گے کنارے جو یہ بستے ہیں تو اس میں اس طریقے کے جو موٹا بریٹ ہوتا ہے اس کو بھی آپ ڈال کر اس کو یہاں پر مکسی کی جاربیں پیس لیں آپ کو ہر میں بریٹ کرم بل جائے گا بریٹ کو اس طریقے سے چپٹا کرنے کے بعد یہاں پر اب اس میں رکھیں گے سٹافنگ سلری بنائی تھی اس کو اس طریقے سے مکس کریں گے اور یہاں پر ایک برش سے آپ اس کو یہاں پر لگا لیں اب یہاں پر اس اسے فولڈ کریں گے ہم اس tir pulPower مستے گے اسی س remarkably میں اس کو اس طریقے سے ڈے پڑائی اور یہاں پر لیا ہے ہم نے بریٹت یہاں اس کو سکھے ہاتھ سے اس کے اوپر لگا دیں گے دیکھیں یہاں پر ہم نے اسے کوٹ کر لیا ہے ہم نے اس طریقے سے کوٹ کر لیا ہے آپ چاہیں تو یہاں پر جو ہے اس کو ایر ٹائٹ کنٹینر میں کر کے ایر ٹرے اٹھا کر دکھ سکتے ہیں فریزر کے اندر جب یہ سیٹ ہو جائیں گے دو گھنٹے بعد تو یہاں پر آپ کسی بھی ایر ٹائٹ کنٹینر میں یا سی بلوگ بیگ میں ڈال کر فریزر کے اندر دکھ سکتے ہیں جب آپ کا دل کر دیں تو آپ اسے فائل کر سکتے ہیں کڑھائی میں ہم نے ہاں پر تیل کو گرم ہونے کے لئے لگ دیا ہے تیل کو اچھا گرم کر لیں گے اس کے بعد دیاس کا فریم میڈیم کر دیں گے میڈیم فریم پر ایک ایک کر کے جب سب ہی رول یہاں پر ڈال دیں گے کڑھائی میں جگہ ہوں اس حساب سے آپ یہاں پر یہ رول ڈال دیں ڈالتے کے خوش دے دینے چھینڈا نہیں ہے اسے دو منٹ بعد ہمیں سے پلٹ دیں گے دونوں سائیڈ سے پلٹنے کے بعد یہاں پر اب انہیں گولنم کلا آنے تک سیڑ لیں گے بڑیا گولنم کلا آ چکا ہے یہاں پر دیکھا اچھا سیڑ چکے ہیں تو یہاں پر یہاں مکال لیں گے اب یہاں پر ہم ملائی کا ڈیٹ بنائیں گے ہم نے اپا لیا ہے آدا کلو چکن جو کہ ہم نے بولنری چکن لیا ہے چھتے کھ ہٹکا ہے ضرگ چم کو 3s دanh کے للا ہے ایک پیسٹ 1 усceks بھر کے دیں گے españہ سhas کےosadosں ڈال دیں گے dieses میں ہم نمک کسے ہم نے چھوڑ دیں گے پاندرہ سے بیس مرات کے لیا پانی چھوڑنے لگے گا چکن کو ڈالنے کے بعد یہاں پر ہم نے ایک سے دو منٹ اس کو ایسے ہی بینہ پانی ڈالے یا بینہ آئیل ڈالے اس کو اس طریقے سے پکایا ہے ہمیں پانی اس کو اس میں مکش کریں گے اور یہاں پر اس کو کور کر دیں گے 15 سے 20 منٹ اس کو لو فلیم پر پکنے دیں گے جب تک کی چکن گل نہیں جاتا 15 میکٹ یہاں پر ہوتکے ہیں پانی یہاں پر اچھے سے خوش ہو چکا ہے اور چکن یہاں پر پورے طریقے سے گل چکا ہے آپ اس طریقے سے کٹ کر دیں گے ہم بڑے آسانی سے کوٹ رہا ہے گیس کو بند کر دیں گے اس پر بھی تھوڑ ہندہ ہو جائے گا تو اسے مکشی کی جار میں ڈالیں گے اور اس کو یہاں پر ہم گرائنگ کر لیں گے آپ چوپر میں بھی کر سکتے ہیں یا پھر مکسی کی جار میں یا سل بٹے پر بھی ایک بڑا بول لیں گے اس میں ڈال دیں گے دو بڑے اوبلے ہوئے آلو جن کو ہم نے یہاں پر پہلے ہی اوبال کر رکھ لیا تھا آلو جب لیں آپ یہاں پر تو آلو کو نورمال ٹمپریچر پر یا پھر فرنج میں دون تھنڈا کر لیں گرم گرم اس میں کوئی بھی چیز نہیں ڈالیں یہاں پر آلو کو ہم میش کر لیں گے ڈال دیں گے اس میں چکن چکن ڈال لیں گے بعد یہاں پر لیں گے دو ٹیبل اسپون کو دینہ اور چار سے پانچ ٹیبل اسپون لیں گے باریک کٹا ہوا دھنیا 1 ٹیسپون لیں گے یہاں پر کوٹی ہوئی لال مرچ 1 ٹیسپون لیں گے یہاں پر سافید مرچ اگر آپ کے پر سافید مرچ نہیں ہے تو آپ یہاں پر کالی مرچیں لے سکتے ہیں 1 ٹیسپون گرم مسالہ 2 ٹیسپون لیں گے یہاں پر ہم نمک کیونکہ پہلے بھی شامل کر چکے ہیں تو ٹیسٹ کے حساب سے ڈالیں 4 سے 5 ٹیبل اسپون ڈالیں گے یہاں پر چیز گریٹ کی ہوئی 4 ٹیبل اسپون اس میں ڈال دیں گے ہم گھر کے دودھ کی اتری ہوئی ملائی اب یہاں پر اچھے سے اس کو مکس کر لیں گے ہاتھوں سے پریس کرنے کے بعد ہاتھوں سے پریس کرنے کے بار ہاتھوں سے پریس کرنے کے بعد یہاں پر اس کو اس طریقے سے کر لیں اور یہاں پر کناروں کو اس طریقے سے برابر کر دیں اور دیکھیں ہاں پر ہمارا ککلیٹ بن کر تیار ہے اور اسے پریمہ رکھتے جائیں گے میں ایک بول میں ڈالیں گے ہم میدہ تو یہاں پر قریب چاہر ٹی بلی سپون میدہ ڈالیں گے آدھر چھوڑ چھمٹ ڈالیں گے اس میں ہم چلی فلیکس تھوڑا سا یہاں پر ڈالیں گے ہم نمک اب یہاں پر اس کو مکس کریں گے اس طریقے سے اور اس میں تھوڑا پائیں ڈال کر سا گھول بنا لیں گے تو بہت زیادہ اس کو پتلا نہیں کرنا ہے یہ تنا کرنا ہے کہ اس کے جو ہمارے کٹلیٹ ہے اس کے اوپر ایک کوٹنگ آجائے یہاں پر اس کی کنسیسنس سے کچھ اس طریقے یہ ہونی چاہیے اب یہاں پر ایک کٹلیٹ لیں گے اس کو اس طریقے سے اس میں ڈپ کریں گے اور یہاں پر ڈال دیں گے اس کو بریڈ کرم میں بریڈ کرم برانے کا طریقہ آپ ہمارے چینل پر دیکھ سکتے ہیں جو کہ ایزی لی آپ اپنے گھر میں بنا سکتے ہیں اچھے سے کوٹ کرنے کے بعد ایک پریٹ میں رکھتے جائیں گے سب ہی ملائے کٹلیٹ یہاں پر ہم نے کوٹ کر لیا ہے آپ اس پوائنٹ پر اٹھا کریں گے کسی بھی ایراتیٹ کنٹینر میں کر کر ہم نے پیل میں اویل کو گرم ہونے کے لئے اویل کو جب اچھا گرم ہو جائے گا تو گیس کا فلم میڈیم کر دیں گے میڈیم پر ایک ایک کر کے یہاں پر سب ہی کٹلیٹ ڈال دیں گے کٹلیٹ ڈالنے کے بعد یہاں پر ہم ان کو اس دم سے نہیں پلٹیں گے یہاں پر دو سے تین میٹی سے میڈیم فلم پر فرائے ہونے دیں گے کچھ دیر بعد یہاں پر یہاں پر پلٹ کر دیں گے بہت اس ہے یہاں پہ بہت بریا پوائی خیلمل آرجہ تو hissing بہت 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 لینے جگہ آپ کو تھ کر کے سائے مہوں میاں پر کرنے کے اگر ہے آپ بڑیا ملے میں ہاں ہیں دونوں سائٹ سے لیں ہم سے سیف چکے ہیں تو انہیں اسم نے جب ہے چال والو سے چالے سول م Station چرجا Hurdle اوائل جیسے گھرم ہو جائے کہ اس میں ہاف ٹی اسپون ڈال دیں گے زیرا ڈالنے کے بعد یہاں پر لیا ہے ہم نے لہسون 8 سے 10 لہسون کی قلی لین تھی اور یہاں پر ایک انچ کا ترک کا ٹکڑا جس کو یہاں پر ہم نے دونوں چیزوں کو گریٹ کر لیا ہے آپ یہاں پر پریس نہ لیں اس طریقے سے گریٹ کر لیا اور اس چیزوں کو ڈال کر سکتے ہیں گریٹ کی ہوئی چیزوں کا تیز بہت اچھا آتا ہے آپ یہاں پر سے اس کو موٹا موٹا بھی دھنچ سکتے ہیں ڈال دیں گے تین سے چیزار باری کٹی ہوئی ہری میچ تو یہاں پر ہم نے کم ٹیکھی واری لیا ہے یہ ڈال دیں گے ہری میچ کا flavor بہت زمدست ہو رہا ہے آپ اپنے حساب سے کم جالت کر رہے ہیں ہری میچ کے بھن جانے کے بعد اس میں ڈال دیں گے ہم ایک بڑا پیاج جسے باری چھوک کر لیا ہے یہ ڈال دیں گے ایک گاجل جسے ہم نے کٹیو گش کر لیا ہے گاجل میں ہی پانی ہوتا ہے تو یہاں پر ہمیں صدیوں کو پکانا نہیں ہے ایسا کرنا ہے کہ یہاں پر جو کا پانی ہے تو دیر بعد گاجل کو یہاں پر اس طریقے سے فرائے کرنے کے بعد اس میں ڈال دیں گے ایک کپ یہاں پر ہم نے بڑا ہی بڑا ہی ہے باریک چھوک کی ہوئی اور اس کو بھی ہاں پر ہم اچھی بناہ سے اس طریقے سے فرائے کر لیں گے تو یہاں پر 2-3 میرے بعد ہم نے گیش کا فلم نو کر دیا ہے اب اس میں ڈال دیں گے کچھ مسالے تو مسالے جو سے بہت زیادہ نہیں جائیں گے اس میں ڈال دیں گے ہم 1 ٹی سپون موٹی خوٹی ہوئی مرچ مرچ ہی پانٹی کی آپ اپنے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہو 1 ڈال دیں گے یہاں پر کالی مرچ یا سفید مرچ کا پاورڈ بھی آپ لے سکتے ہیں 1 ڈال دیں گے 1 ڈال دیں گے ڈال دیں گے 1 ڈال دیں گے بہت دیں گے ایک کچھ مسالے جانے پر کتے ہو آپ کے لئے مرچی شروع نہ میں سکتے ہیں یا سکھی ہوئی پہنی کو بہت دیں گے اور اس میں یہاں پر دیں گے اور یہاں پر ڈال دیں گے 1 ڈال دیں گے بہت دیں گے کیونکہ یہاں پر مرچ ہے 1 ڈال دیں گے پیزا کے ساتھ آتی ہیں وہ سیزننگ بھی آپ لے سکتے ہیں یا پھر آپ یہاں پر ون ٹی سپون اوری غالب بھی ڈال سکتے ہیں اب سبھی چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر دیں گے مسالوں کو بس کچھ دیر تک یہاں پر اس طریقے سے ملا رہے ہیں فانٹی بھی بڑھتی ہے اور اس سے کیا ہے ٹیسٹ بھی بہت زیادہ سکتا ہے یہاں پر دیکھیں ہماری سبزیں اچھی طرح سے فرائی ہو چکی ہیں گیس پر بند کر دیں گے اور انہیں ایک بول میں ہکار دیں گے اب اسے پانکے کی نیچے دب دیں اس طریقے سے کھول کر تاکی جلدی تھنڈی گے اب دیکھیں یہاں پر ہم نے چھوٹے والے جو سلائز ہوتے ہیں بریٹ کے وہ لیا ہے تو یہ تین سے چار ہیں اور یہاں پر لیا ہے اس طریقے کا بھی یہ لے لیا ہے ہم نے چو اکثر کام میں نہیں آتا ہے آپ کے پاس میریم سائز کے بریٹ ہے تو آپ تین بریٹیں یہاں پر لیں میکسی جار میں ڈالیں گے ہم اس طریقے سے توڑ کر کہا اور یہاں پر اس کا بریٹ کرم بنا لیں گے بریٹ کرم یہاں پر بن چکا ہے تو تھنڈی کی ہوئی اسٹا فنگ میں ہم اسکو ڈال دیں گے اس طریقے سے مکس کھڑ دیں اس اس کو اسٹا فنگ بلک تھنڈی ہونی چاہیے اسٹا فنگ نہیں ہونی چاہیے یہاں پر چار بوئل آلو لیا ہے جو کیاں ام نے میریم سائز کے آلو لیے تھے اور یہاں پر اس کو گریٹ کر لیا ہے آلو کو اس طریقے سے گریٹ کر لیں مش نہ کریں کیونکہ اس میں ثابت آلو رہنے کا ڈال ہوتا ہے ادا کب باری کٹا ہوا رہا دنیا یہ ڈال دیں گے یہاں پڑھ لیے ہیں ہم نے دو ٹیبلی سپون کاجو جس میں یہاں پر موٹا موٹا کرش کر لیا ہے اس سے بڑا ہی نٹی سا فیلیور آئے گا اور بڑے ہی اچھے ہی ہمارے جو ریسپی ہے بنکر تیار ہوگی اگر آپ کے پاس کاجو نہیں ہے تو آپ اسکپ کر سکتے ہیں یا پھر آپ جو ہے منفلی ہوتی ہے کچھی والی اس کو ہلکا سا روسٹ کر کے بھی ڈال سکتے ہیں تین کیوب لیے ہیں یہاں پر ہم نے پروسس چیز کے اور یہاں پر ہم نے گریٹ کر لیا ہے اس طریقے سے یہ بھی ڈال دیں گے اس کو ڈالنے سے بڑا ہی زبرتر سا تیسٹ آتا ہے اور یہاں پر اس کو ہم سب چیزوں کو مکس کر دیں گے چیز ڈالنے کے بعد آپ اس کو بہت زیادہ ٹائٹ ہاتھوں سے نہ ملائیں اس کو اس طریقے سے ملائیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا مکسٹر پتلا رہ گیا ہے اس طریقے سے نہیں ہوا ہے تو آپ یہاں پر ایک سو دو سلائز اور ڈال سکتے ہیں بریٹ کرام کیس میں تھوڑا نمک کم تھا تو ہم نے چیک کر کے ڈال دیا ہے جو بھی ملائیں کم لگیں آپ یہاں پر چیک کر لیں ہاتھ کو اس طریقے سے اوائل سے گریز کر لیں یہاں پر جتنا بڑا آپ کو پورشن لینا ہے وہ لے لیں اور اس کے بعد یہاں پر ہم اس کے رول بنانا شروع کر دیں گے اس طریقے سے ہاتھ سے اس کو شیپ دیں گے کناروں پر اس طریقے سے دبا دیں گے یہاں پر ایک ٹریل لیں گے اور اس طریقے سے ایک کر کے لگا دیں گے چار علو میں یہاں پر چالیس رول بن کر تیار ہیں دیکھا آپ نے کہ اتنے کم علو سے یہاں پر ہمارے تینے مزدار سے چالیس رول بن کر تیار ہیں یہ دیکھنے میں بہت ہی ٹیسٹی لگ رہے ہیں دیکھا آپ نے ویجیٹیبل چیز اور یہاں پر ہم نے کاجو کا ہلکا سا نٹی فیلیور ڈالا ہے وہ بھی بہت زیادہ دیکھا آپ نے ایک بال لے اس میں دالیں گے ہم دو ٹیبل سپون میدہ دو ٹیبل سپون یہاں پر دو ٹیبل سپون یہاں پر تھوڑا سا پانی ڈال کر یہاں پر اس کا ایک گھول بنا لیں گے تو یہاں پر پانی جو ہے ہم اس طریقے سے ڈالنا ہے بہت زیادہ نہیں ڈالنا بہت زیادہ پتلا نہیں کیا اس کو اس طریقے سے کیا ہے کہ یہ کوٹنگ چیز رول کیوں پر آ جائے اب یہاں پر ڈال لیں گے اس طریقے سے اس میں dip کریں گے دیکھیں اور اس کو ڈال دیں گے ہم بریٹ کرم میں اس کو ڈالیں گے اور سو کے ہاتھ سے اس کو اس طریقے سے کوٹ کر دیں گے اور اگر آپ اس کو زیادہ اور زیادہ کی رسپی بنانا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پر اس طریقے سے ڈبل کوٹنگ بھی کر سکتے ہیں سکتے ہیں اểm کے ساتھ انہوں نے ڈبل کوٹ کریں میں نے اپایں پہن کھیٹ ہیا اگر آپ کو یہاں پر دیں گے تو یہاں پر دیں گے تاکی ہر طرف سے ایک والی فرائی ہو جائیں اب یہاں پر آپ کوئی دن نہیں ہے کہ اس کی کوٹنگ مغیرہ چھوٹے گی یہاں پر بڑیا گولڈن کلک آ چکا ہے اور اس کو ہم نکال لیں گے تو دیکھیں بہت ہی ریسپی بہت ہی مزدار اور بہت ہی سالی ویجیٹیبل کے ساتھ ہم نے یہاں پر چار آلو سے چالیس کا رول بنا کر یہاں پر تیار کی ہیں جو بڑی آسانی سے بن جاتے ہیں آپ کو کھول کر دکھاتے ہیں کہ کتنے کلر فول ہیں تو بہت ہی تیسٹیئے ریسپی ہے آپ اسے بنایا پہلے رمضان میں اور آپ اسے پورے رمضان اسے سٹور کر رہ سکتے ہیں تو اسے کے ساتھ ہم اجازتیں اپنا بہت سا خیال لکھیں اپنی دعا میں مچھا یاد رکھیں اللہ حافظ